بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے خمبی یعنی مشرومز کے بارے میں خمبی کا تعلق فنگس کے ہاندان سے ہے کہا جاتا ہے کہ برسات کے موسم میں باغوں نہروں کے کناروں پر یہ خود باہد اگ جاتا ہے اگرچہ اس کی پچاس سے زیادہ اقسام معلوم ہو چکی ہیں مگر عام طور پر اس کی صرف ایک قسم استعمال کی جاتی ہے کیونکہ اس کی اکثر قسمیں زہریلی ہیں جو انسان کے لیے نقصان دے ہیں پنجاب میں اس کی دو قسمیں ملتی ہیں ایک قسم چھتری کی شکل کی ہوتی ہے جو زہریلی ہے لیکن ہومیپیتھی میں اس سے اگرہ کے نامی ایک دعا بنتی ہے مشرومز کی دوسری قسم گول سار والی ہے جسے لوگ عام طور پر سالم میں پکا کر کھاتے ہیں خمبی کے پودے میں نہ تو شاخے ہیں اور نہ ہی پتے محدثین کا کہنا ہے کہ یہ کاشت کی تکلیف کے بغیر بنی اسرائیل کے علاقہ میں پیدا کر دی گئی اس طرح ان کے لیے یہ تحفہ خداوندی بن گئی جبکہ اکثر کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی مشکلات کے زمانہ میں ان پر آسمان سے پکے ہوئے کھانے نازل فرمائے جن کے دو حصے تھے سلوہ سے مراد پرندوں کا گوشت ہے اور من سے مراد کئی قسم کی سبزیاں ہیں جن میں سے ایک خمبی بھی ہے خمبی اللہ تعالی کی طرف سے مخلوق کے لیے ایک بیش بہا توفہ ہے اس لیے اس کا مفید ہونا ایک لازمی عمر ہے دوستو اب نظر دوڑاتے ہیں کہ احادیث میں اس کی افادیت کس طرح سے بیان کی گئی ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خمبی من میں سے ہے اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے یہی روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کی ہے حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خمبی من کا حصہ ہے من در حقیقت جنت سے ہے اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خمبی اس من میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے نازل فرمایا تھا اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ کھنبی زمین کی چیچک ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھنبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے جبکہ اجوہ خجور جنت سے ہے اور وہ زہروں کی تریاک ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے تین یا پانچ یا ساتھ خمیان لی اور ان کا پانی نے چوڑ کر ایک شیشی میں ڈال لیا پھر میں نے یہ پانی اپنی ایک ایسی لونڈی کی آنکھوں میں ڈالا جس کی آنکھیں چندی تھی اس پانی سے وہ شفایاب ہو گئی دوستو اب بات کر لیتے ہیں مشرومز کی کیمیکل کمپوزیشن کے بارے میں اس میں پائے جانے والے کیمیکلز کی ریٹیل کچھ یوں ہے کہ اس میں 90% واتر 30% پروٹینز 5% کاربو ہائیڈریٹ اور 1% منرلز اور وٹامنز پائے جاتے ہیں اس میں سوڈیم کم مقدار میں اور پوٹاشیم زیادہ مقدار میں پائے جاتا ہے اب آخر میں بات کر لیتے ہیں خمبی کے فائدے اور اس کے استعمال کے طریقہ کے بارے میں خمبی کو کچھا بھی کھایا جا سکتا ہے اور پکا کر بھی اس کی سفید شکل کھانے میں بہتر ہے جبکہ سرخ قسم زہریلی ہے جو میدہ کو خراب کرتی ہے خمبی کو آنکھ میں ڈالنا سوزش کے لیے بہت مفید ہے خمبی کے پانی میں سرما کو ملا کر آنکھوں میں لگایا جائے تو یہ نظر کو تیز کرتا ہے پلکوں کو قوت دیتا ہے پلکوں کے گرتے بالوں کو رکتا اور ان کو لمبا کرتا ہے خمبی کو سکھا کر پیس کر کھانے سے دس تانے رک جاتے ہیں کیونکہ یہ دیر میں حضم ہوتی ہے دبلی پتلی عورتیں اسے حلوہ میں ملا کر موٹا ہونے کے لیے کھاتی ہیں اس کے اثرات میں اسے بلغم کو خارج کرنے والی دودھ پیدا کرنے والی اور پسینہ کو روکنے والی قرار دیا گیا ہے اسے شہد کے ساتھ ملا کر ٹائی فائیڈ اور دوسرے بخاروں میں افادیت کے لیے دیا جاتا ہے تھوک میں خون آنے پرانی خانسی اور رات کو پسینے آنے میں مفید ہے پچھلے کچھ سالوں سے دنیا کے مختلف ممالک میں آنکھوں کی سوزش وبائی صورت میں پھیلتی رہی ہے چونکہ یہ سوزش وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے اس لئے ابھی تک اس کے خلاف کوئی محصر دعا دریافت نہیں ہو سکی سال انیس سو پچاسی سے انیس سو چھاسی میں تقریباً ایک سو مریضوں کی آنکھوں میں کھنبی کا پانی دن میں تین مرتبہ ڈالا گیا اور ہر مریض دو دن میں شفایاب ہو گیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنکھوں کے کسی بھی قسم کے مسئلے کے لیے اس کا پانی بہترین ہے ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور ہمیں ہر قسم کی بیماری سے دور رکھے اور ہمارے جو بھائی اور بہنیں کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں تو اللہ پاک ان کو شفاہ عطا فرمائے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگہبان